تو ہم آ چکے ہیں انڈین بائک میں تو ہمارے سامنے ایک نیو ٹرین ہے جو کی سپر فاسٹ ہے اور یہاں پہ ہم بن چکے ہیں حلک لیکن ہم حلک کیسے بنے ہم نے کونسا چیٹ کوڈ ڈالا جس سے کی ہم حلک بن گئے تو ویڈیو کو آج تک دیکھ رہو کیونکہ ہم حلک بننے والے ہیں اوہ بھائی یہ کیا ہوا ہماری ہڈی پٹھلی ایک ہو گئی مطلب ہے ٹوٹ گئی کوئی بات نہیں چلو بھائی اٹھو یہاں سے ہم لکلتے ہیں حلک بننے کے لئے اس کے بعد حلک بن جانے کے بعد ہم ٹرین کو روکیں گے کیا ہم ٹرین کو روک پائیں گے حلک بننے کے بعد تو چلو بھائی ہم نے یہاں پہ گوشٹ رائیڈر بائک کو لے لیا ہے تو اب ہم جائیں گے چیٹ کوڈ پتا کرنے کی حلک کا چیٹ کوڈ ہے کیا تو ہم پتا ہے یہ کون بتائے گا تو چلو بھائی چلتے ہیں چیٹ کوڈ پتا کرنے کے لئے وہ بھی حلک کا مطلب بھائی حلک کا بھی زیادہ پارپول ہوتا ہے سب کی ہڈی پسلی ٹوڑ کے رکھ دیتا ہے مطلب بھائی اس سے کوئی پنگا لیا تو جندہ بلکل نہیں بچے گا تو چلو بھائی یہ کار ہمیں کافی جارہ پسند آگئی ہے تو چلو بیٹا بہر لکل ہو بھائی ابھی تک بیٹا ہے بہر نہیں لکل رہا کوئی بات نہیں ہم اسے دھک کے مار کے بہر لکل چلو ٹکلے بہر لکل اچھا وہ پھیک دیا اٹھا کے اس کو بھائی اس کو کوئی سے جلدی ہے جو کی ہماری کار کو کھٹارہ بنانا چاہتا ہے تو چلو بھائی ایک کا اڑھ گھاٹن ہو گیا مطلب بھائی ایک کوڈ ٹھوک کے سلا دیا لیکن اس کو کچھ ہوگا نہیں تو چلو بھائی ہم یہاں سے لکلتے ہیں اپنے ٹکلے دوست کے پاس جو ہمیں ہلک کا چیٹ کو بتانے والا ہے تو یہاں سے ہمیں سیدھا جانا ہے تو بھائی یہ کیا اس کو بھی ہم نے ٹھوک کے اوپر پہنچا دیا بھائی کافی ڈینجر طریقے سے ایکسیڈنٹ کیا ہے چلو یہاں پہ آ چکے ہیں اپنے دوست کے پاس جو ہمیں ہلک کا چیٹ کو بتانے والا ہے تو کیسے ہو بھائی ٹکلے ہمیں ہلک کا چیٹ کوٹ پتا کرنا ہے تجھے پتا ہوگا مجھے پتا ہے ٹکلے تو ہمیں بتا نہیں تو تو نہیں بچے گا اگر مجھے کوئی سا ہے تو تجھے بہت ماروں گا لوگوں کو میں نے بہت مارا ہے چلو تجھے چیٹ کوٹ بتا دیتا ہوں موبال تو لکھا لیہاز دیکھتا ہوں کہاں پہ ہے وہ چیٹ کوٹ اچھا تو ہلک بن جانے کے بعد تو تو سب کی ہڈی پسلی سپلوڑ کر رکھ دے گا پورا برباد کرنے گا چلو تجھے بتا ہی نیٹا ہوں کہ ہلک کا چیٹ کوٹ کیا ہے یہ لے پکار تو ہمیں یہاں پہ چیٹ کوٹ مل چکا ہے لیکن چیٹ کوٹ ہے کیا یہ تو ہمیں پتا ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہو تو اب ہم جائیں گے سب سے پہلے ریلوے سٹیشن کے پاس کیونکہ ہم وہاں پہ ٹرین کو روکنے والے ہیں کیا ہم ہلک بن جانے کے بعد ٹرین کو روک پائیں گے یا پھر ہمارا دھا جیا اڑی آئے گا یہ تو وہاں پہ جانے کے بعد بتا چلے گا وہاں پہ ہم چیٹ کوٹ کو ڈالیں گے اوہ بھائی یہ کیا کیا ہم نے لڑکی کو ٹھوک دیا پتہ نہیں لیکن یہ لڑکی کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں یہ کیا کھا پکے آئی ہے کہ تین چار بار ہم اسے ٹھوک تھے ہیں ٹپکانے کی پھول کوسس کرتے ہیں لیکن اسے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اوہ بھائی چلو یہاں سے بھاگو نہیں تو پولیس آ جائے گی ارے منہ تجھے میں نے جندہ نہیں چھوڑیں گے تجھے مجھے بہت ٹھوکا ہے بھاگ کھا رہا ہے بہت بڑی گنڈی ہو تجھے ڈون کے ٹپ کھاؤں گے ماروں گے نہیں چھوڑوں گے ارے بھائی یہ تو بہت بڑی بڑی دھمکی دیری لگ رہا ہے اس کی دھمکے سے ہم ڈڑ جائیں گے نہ بی بی نہ ہم کسی کے دھمکے سے ڈڑتے نہیں ہم بہت بڑے گنڈے ہیں مطلب بھائی ہم سے پنگا لینا بہت زیادہ بھاری پڑتا ہے چاہے وہ کس کوئی بھی ہو اوہ بھائی یہ کیا ہوا کیا یہ اوہ بھائی جندہ تو ہے نا بھائی تپک مجھانا تو مطلب بھائی یہ ہوا کیا مطلب بھائی ہم نے یہاں پہ ایک آدمی کو ٹھوکا کیا ہماری کار کا تو کنکال بن گیا بھائی مطلب بھائی کھٹا رہا ہو گیا لیکن وہ آدمی گیا کہاں پہ وہ ہم نے اسے یہی پہ ٹھوکا تھا دیکھتے ہیں جندہ ہے یا پھر موردہ ہے چلو دیکھتے ہیں اتر کے کہاں پہ گیا کہاں پہ ہو پتہ نہیں کونسی دنیا میں چلا گیا وہ چلو جانے تو ہم تو یہاں سے جائیں گے ریلویس سٹیشن لیکن ہمارا حالت بے کافی زیادہ برا ہو گیا ہے پتہ نہیں ایسا کیسا ٹھوکا کہ ہم مرتے مرتے بچے مطلب بھائی یہ ٹپکٹے ٹپکٹے بچ گیا چلو اچھی باتیں بچ گیا نہیں تو ہلک کون بنتا ہلک نہیں بنیں گے تو مجھا نہیں آئے گا چلو چلتے ہیں ریلویس سٹیشن کے پاس تو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو بھائی لوگ کر کیا رہے ہو یار فٹا فٹ ویڈیو کو لائک کر کے چل کو سسکرائب مارو اوہ نہیں یاد نہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے مطلب بھائی وہ کیسے رہی ہے ہم یہاں پہ آس پاس چلا تو رہے کار لیکن ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے لیکن ایکسیڈنٹ بھی کافی ڈینجر ہو رہا ہے سیدھا کار سے باہر لکل جا رہا ہے اور کار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہے ہیں لیکن تو بھی یہ کار کام کر رہی ہے مطلب کار تو کافی جارہاں مجبوط پارپول ہے نہیں تو دوسری کار ہوتی تو پتہ نہیں کام کرتی یا پھر نہیں کرتی یا پھر اس کے چیتھڑے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں چلو اس کے پورجے پورجے تو لکل چکے ہیں تھوڑا باقی ہے اب یہ کام کر رہی ہے چلو بھائی چلتے ہیں یہاں سے سیدھا ریلوے سٹیشن کے پاس تو چلو بھائی مچاؤ دھوم کیونکہ ہمارے پاس ہے سیپر فاسٹ کار اوہ بھائی یہ کیا یہ دیکھو دھوم مچا لے اوہ بھائی پہنچ چکے ہیں ریلوے سٹیشن کے پاس تو چلو یہاں پہ ڈالیں گے چیٹ کوڈ لیکن دوسری والی ٹرین کہاں پہ ہے بھائی چلو دیکھتے ہیں کہاں پہ یہاں پہ ہونی چاہیے اس کو ہم ڈھونکی لکھاتے ہیں اس کے بعد ہم ایک ساتھ دونوں ٹرین کو رکھیں گے کیونکہ دونوں میں بہت زیادہ مجھائے گا تو چلو یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے مطلب بھائی یہ ٹرین کے اندر کوئی بیٹھتا ہے یا پھر نہیں یا پھر سامنے کوئی سٹیشن ہے یا پھر نہیں ہے تو پتہ نہیں اس کے بارے میں تو ہمیں بھی نہیں پتا ساید ہم کسی سے پوچھ لے وہ ہمیں بتا دے تو وہاں پہ کوئی آدمی ہے پتہ نہیں بھوت جیسا یہاں پہ وہاں پہ گھوم رہے پتہ نہیں یہ گیم میں رات ہوتی ہے کی نہیں ہوتی چلو اسے پوچھتے ہیں بھائی یہاں پہ کوئی آگے سٹیشن ہے کیا آگے ایک سٹیشن ہے ایک نیا ٹرین ہے جو کی سپر فاشت ہے لیکن انڈین بائک کا نیو اپ ڈیٹ آ جانے کے بعد سمجھانا تو چل یہاں سے پوٹ لینے تو بہت پیٹوں گا چل یہاں جانے دے تو بھائی یہ اُلٹی سیدھی بات کرتے ہیں مطلب بھائی من کرتا ہے ان کو پٹک کے یہاں پہ بہت مارے مطلب ہڈی وڈی ٹوڈا لے مطلب ایسے کیسے بہت سکتے ہو تم لوگ تو چلو بھائی یہاں سے لکھلتے ہیں دوسرے سٹیشن کے پاس تو ہمیں یہاں پہ تھوڑی دیر بعد دوسرے سٹیشن ملے گا وہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑی ٹرین ملے گی جو کی سپر فاشت ہوگی تو یہاں پہ بھی آتی ہے لیکن یہاں پہ دکھائی نہیں دی رہی پتہ نہیں کہاں پہ گئی ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم تھوڑا آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد تو ہمارے پاس چیٹ کوٹو ہے ہی چیٹ کوٹ کی مدد سے ہم دونوں ٹرین کی بینڈ بجھا دیں گے بھائی مجھا جائے گا سچ بتا رہا ہوں تو چلو تھوڑی دیر آگے مطلب بھائی اس کو دیکھو وہیں پہ گھومڑا آئے پتہ نہیں کونسا گاچہ مار کے بوٹھائے ہو بھائی یہاں پہ ہم آ چکے ہیں کافی آگے تو یہاں سے تھوڑی دور میں ہی سٹیشن ہے لیکن ہم اس میڈم سے پوچھ لیتے ہیں کیا اسے کچھ پتا ہے سٹیشن کے بارے میں یا بھی ایک نیا ٹرین کے بارے میں آرے تو مجھے پنٹیو دکھا رہا ہے میں تجھے کچھ نہیں پتا ہوں گے چاہے یہاں سے گنٹا ماں والے یہ مجھے مارے گا تو نہیں جاتا میں بھوتھ ہوں ہو بھائی یہ مجھے گولی ملگا مار بیٹا مار کتنا مارے گا گولی آرے بھائی اسے تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن کوئی بات نہیں بس اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم اسٹیشن کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ہلک کا چیٹ کو ٹپٹے کے لیے لائک کر کے چلک کو سبسکرائب کر دو